موسیقی ہوتا یوں ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو پرندوں کے پاس بہت کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہے گرمیوں میں درختوں کے ساتھ فروٹ وغیرہ لگتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور فصلوں میں بھی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پرندے اڑ کے کھا لیتے ہیں لیکن جب مرسم سردیوں کا آتا ہے نا تو پرندوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ اتنے بوکے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کے مطلب ہاتھ سے چیز لے گے بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ بوک جب اوپر جاتی ہے نا تو ان کا ڈرٹ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے وہ درنا بھی چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر اپنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں لیکن جو کھانا ہمارے کام کا نہیں ہوتا وہ پرندوں کے یا کسی جینور کے کام آ سکتے ہیں تو کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کھانے کو ضائع ہونے سے کس طرح بچا سکتے ہیں اور ہم یہ پرندوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تو چلیں آج یہ ویڈیو پرندوں کے نام دیکھتے ہیں کہ میرا پرندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے یہ میں باہر آئے ہوں اور پر ہی در کوئی پرندہ نہیں نظر آرہا لیکن جیسے ہی میں روٹی کے ٹکڑے اور دوریزی بیڈ کے ٹکڑے پھینکوں گا دور 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 تقریباً ایک کلومیٹر دور سے بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کیسے ان کو پتہ چلتا ہے خوش کو آتی ہے آپ کو سے دیکھتے ہیں لیکن پرندے آ جاتے ہیں ہم ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہم ابھی آپ کو دیکھتے ہیں ہم ابھی آپ کو دیکھتے ہیں ہم ابھی آپ کو دیکھتے ہیں